حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے جب بھوگ لگتی تو کسی مہمان کو ڈھونڈتے جو کھانے ہم کھاتے ہیں ضرورت کا کھانا پیٹ بھر کے کھالیں اور ضرورت کا پانی پیٹ بھر کے پیلیں اور ضرورت کا لباس اور ضرورت کا مکان ان چیزوں کا حساب نہیں ہوگا لیکن جو پرتکلف کھانے کھائے جاتے ہیں اور عالی نصب مکانات ہمارے ہیں ضرورت سے جو زائد ہیں یقیناً ان کا حساب ہوگا لیکن وہ کھانا جو مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا جائے وہ پرتکلف بھی ہوگا تو اس کا حساب نہیں ہوگا تو حضرت ابراہیم کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کھانا ہوتا تو کسی مہمان کو ڈھونڈ لیتے کھانا تو کھانا ہی ہے باہر نکلتے بازار میں کوئی مہمان ملتا اس کو اپنے ساتھ لے آتے ایک دن بھوک نے بہت تنگ کیا اہل خانہ کو کہا کھانا تیار کرو انہوں نے کھانا لگایا تو وہ باہر گئے تو ایک اسی سال کا بابا مل گیا کہا آؤ کھانا کھائیں وہ بابا آ گیا کھانا کھانے بیٹھے تو حضرت خلیل اللہ نے کہا اللہ کے نام سے شروع کرو اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا کہا میاں تیرا میرا کیا رشتہ ہے تجھے کھانا اللہ کے نام سے کھلا رہا ہوں اس نے کہا روٹی کے ٹکڑے کے لیے اپنے بتھ کا نام نہیں چھوڑ سکتا کھانا دینا ہے تو دو نہیں دینا تو نہ دو وہ غالب نے کہا تھا نا کہ وفاداری بشرتِ اس طواری اسلِ امان مرے بتھ کھانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو جو بھی اس کی سوچ ہے تو وفاداری بھی بڑی بات ہوتی ہے تو اس نے کہا جناب میں کھانے کے لیے دوٹی کے ٹکڑے کے لیے اپنے بتھ سے بے وفائی نہیں کر سکتا تو آپ کے رب کا میں نام نہیں لے سکتا بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ہم تو چائے کی پیالی کے لیے دین بیچ دیتے ہیں ہم تو ایک پلات کے لیے سودے کر لیتے ہیں دین کے لیکن وہاں کیا ہے اس نے کہا میں بتھ کا نام نہیں چھوڑ سکتا حضرتِ ابراہیم نے کہا اگر تُو اپنے جھوٹے معبود کے لیے اتنی غیرت رکھتا ہے تو پھر میں بھی رب کے نام کے علاوہ تجھے کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوں اس نے کہا نہ کھلاو اٹھ کے چلا گیا وہ بابا اٹھ کے چلا گیا تو جبریل حاضر ہو گیا اے ابراہیم تُو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا رب کا سندیسہ آگیا رب کا پیغام آگیا یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا جس کو تیرا نام لینا بھی گوارہ نہیں تھا کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی یا اللہ سی سال کے آگے پیچھے ہوگی کہا اتنا عرصہ ہوگیا نا میں اس کو کھانا دے رہا ہوں تو ایک دن نہیں دے سکا اب ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈنے نکلے ہیں وہ دور پہاڑ پہ جا رہا تھا دور سے آواز دی بابا آجا کھانا ڈھنڈا ہو رہا ہے اس نے کہا تیرے رب کا نام نہیں لوں گا کہا ناک لینا آجا کہا تو تو بڑا پہلے کہتا تھا کہ اس کے بغیر کھانا نہیں لوں گا تبدیلی کیسے آگئی کہا اسی رب کا پیغام آیا ہے تو کہا دیر نہ کر پہلے اس رب کا نوکر بنا لے تو جو اسے مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے حضور نے اشارت فرمایا کہ اللہ اشارت فرماتا ہے اگر مجھے مومنوں کی دل جوئی کا لحاظ نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑیاں سونے اور چاندی کی بنا دی جائیں لیکن یہ کہیں گے ہم تو بہت ہی مار دیئے گئے پہلے اقبال نے کہا تھا مومن کو دی گئی کافر کو دی گئی ہورو کسور اور مومن کے لئے فقط وعدہ یہود تو وہ کہا کہ ان کو اتنا دیا جائے کیونکہ ان کا حصہ ہی دنیا پہ ہے اور مومن کا حصہ آخرت میں ہے تو جو اسے مانتا ہے وہ اسے بھی دیتا ہے جو نہیں مانتا اللہ اسے بھی دیتا ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے الحمدللہ رب العالمین تمام خوبیاں اس رب کے لئے اس اللہ کے لئے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ہم کسی کی اختیاری خوبی کو کہتے ہیں اور اللہ تعالی جللہ شانہو کی خوبیاں غیر اختیاری نہیں ہیں اس کی اختیاری خوبی ہیں اس لئے اس کو حمد زیبہ ہے اللہ اکبر تمام خوبیاں تمام اوصاف حمیدہ اللہ کے لئے یہ الف لام استغراق کا ہے یا جنس کا ہے یعنی اگر استغراق کا معنی یا جنس کا معنی دونوں صورتوں میں معنی یہ ہوگا کہ ہر وہ خوبی جسے خوبی کہا جا سکتا ہے جس پر خوبی کا اطلاع ہو سکتا ہے وہ اللہ کے لئے ہے اور یگر اگر اس کو استغراق کا معنی حitates جائے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ خوبی کی جتنی بھی قسمیں ہیں اور جتنی بھی صورتیں ہیں اور جتنی بھی افراد ہیں سارے کے سارے اللہ کے لئے ہیں یعنی ہر جنس خوبی اللہ کے لئے ہے اور ہر قسم خوبی اللہ کے لئے ہے وہ ڈائریکٹ خوبی اللہ کی בیان کی جائے پھر بھی اللہ کی ہے اور اگر وہ کسی اور کی کی جائے تو خالد کی خوبی ہوگی تو پھر بھی وہ اللہ کی خوبی ہے اگر کوئی خوبصورتی کا ذکر کرے اور پھولوں کو دیکھ کر کے اور ان کی لطافت کو دیکھ کر کے واقع کر اٹھے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کمال ہی ہے کہ اس نے وہ لطافت پھولوں کو عطا فرمائی ہے اس لئے ہمیں حکم دیا گیا ہے جب پھولوں کو دیکھو تو کہو سبحان اللہ یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا ان لفظوں کے پیچھے کوئی فلسفہ ہوتا ہے ایسے نہیں موں میں جو آگیا کہہ دیا جب پہاڑ کو دیکھو تو کہو اللہ اکبر سمندر کو دیکھو تو کہو اللہ اکبر اور پھول کو دیکھو تو کہو سبحان اللہ کیوں اس لئے کہ جب پھول کو دیکھا تو اس کی لطافت اور اس کی خوبصورتی اترنے لگی تو کہیں دل الج نہ جائے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے کہا اب بولو سبحان اللہ یہ نہیں میرا رب کتنا زونہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا تو وہاں سبحان اللہ کہنے کا حکم ہے اور پہاڑ کو دیکھا تو اس کی حیبت ذہن میں بیٹھنے لگی اتنا بڑا سمندر کو دیکھا تو تاہد نظر پھیلا ہوا جہاں نظر آیا تو دل میں حیبت بیٹھنے لگی اتنا بڑا کہا اب بول اللہ اکبر میرا اللہ سب سے بڑا ہے تو پہاڑ کو دیکھ کے اللہ اکبر کہنے کا حکم دیا گیا پھول کو دیکھ کے سبحان اللہ کہنے کا حکم دیا گیا تاکہ بندے کی نظر علج نہ جائے اور اپنے رب کی طرف بندہ متوجہ رہے والحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لئے اللہ اکبر یہ اس کا اسم ذاتی ہے اس پر بیس ہو چکی رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے رب پروردگار کو کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق درجہ بدرجہ مرتبہ کمال تک پہنچانا ربوبیت کہلاتا ہے جو اس کی فطر استعداد ہے اس کے مطابق درجہ کمال تک پہنچانا کبھی ایسا نہیں ہوا ایک بلی کو اتنا زیادہ دودھ پلایا گیا کہ وہ بڑھتے بڑھتے ہاتھی کی مقدار کو پہنچ گئی ہو کبھی ایسا نہیں ہوتا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک اونٹ کو غزہ اور چارہ کم ملا ہو اور وہ چوہے جتنا رہ گیا ہو ایسا نہیں ہوتا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک گلاب کے پودے کو اتنی خات ڈال دی گئی ہو کہ وہ بڑھتے بڑھتے برگت کے درخت جتنا ہو گیا ہو اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ برگت کا ایک درخت ہے اس کو کوئی غزہ کم ملی ہو تو وہ بلکل چھوٹا سا پودہ رہ گیا ہو جو اس کی فطری استعداد ہے اس کے مطابق اس کو مرتبہ کمال تک پہنچانا یہ ربوبیت ہے اور جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو بہم پہنچانا یہ ربوبیت اور یہ رب کی شان ہے اور ہر شیعہ کو جو اس کی ضرورت ہے اس کو بہم وہ پہنچا رہا ہے اور یہ اس کی شان ربوبیت ہے ایک جانور ہے ہنس وہ سچے موٹی لیتا ہے کھاتا ہے اور سچے موٹی اگر آپ کو دوائی میں استعمال کرنے پڑ جائیں تو آپ پنساری کے پاس جائیں تو آپ لاکھوں روپے دے کے لیتے ہیں پھر بھی بعض قاتل یقین نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں تو وہ تولوں اور ماشوں میں ملتے ہیں اور پھر بھی ہم یقین نہیں کر رہے ہوتے جبکہ لاکھوں روپے بھی اس پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تولوں اور ماشوں میں میسر نہ آئیں اور دنیا کے اوپر لاکھوں پرندے ہنس روزانہ پیٹ بھر کے صبح بھی کھائیں شام کو بھی کھائیں دوپیر کو بھی کھائیں اور رب روزانہ ان کو عطا فرمائے یہ اس کی ربوبیت ہے یہاں تو پاؤ بھار گوشت لینا ہو تو سارا دن مزدوری کرنا پڑتی ہے اور شیر روزانہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے چیتہ روزانہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے اللہ روزانہ ان کو بام پہنچاتا ہے جس کی جو ضروریات ہیں اللہ تعالی جللہ شانہو ان کو پہنچاتا ہے پھر جب جس حالت میں وہ ہوتا ہے اللہ تعالی جللہ شانہو ان کی وہ ضروریات پوری کرتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے موں میں دانت نہیں ہوتے اور وہ سخت غزہ لے نہیں سکتا میدہ بھی اس کا کمزور ہوتا ہے کیسا رب ہے جس نے ماں کی چھاتی کے اندر متوازن غزہ رکھ دی اس کے لئے اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے ساری چیزیں دنیا پہ آکر سیکھتا ہے زبان کا لتھڑا ہے بولنا نہیں جانتا ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتا ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتا زبان ہے بول نہیں سکتا دیکھتا ہے پہچانتا نہیں سنتا ہے سمجھتا نہیں ہر چیز اس نے آکر زمانے پہ سیکھنی ہے ہے segment ہے ہوں موسیقی